اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے زبردست ہے دیکھیں آپ یہ نظارہ پیچھے خوبصورت چاند بھی آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ ماربل کی بنی ہوئی پوری زبردست نقاشی کی گئی نیچے بھی پورا فرش بنائے گا یہ بڑا عالی شان ماشاءاللہ لوگ دیتے ہیں بیچارے اور قوم کے لیے پیسہ لگاتے ہیں سواب کے لیے اللہ سب کے جان مال میں خوب برکتے دے یہ گول آپ کو جو امارت نظر آ رہی ہے یہاں کی لائبریری ہے شیخ الہند لائبریری اور اسی کے نیچے دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث کے طلبہ پڑھتے ہیں خیر انشاءاللہ پھر آئیں گے وہاں پر بھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ ہمیں اب آ گئے ہیں مزار قاسمی میں دیوبند بہت مختصر مختصر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ویڈیو کو آگے فارورڈ نہ کریں یعنی آگے نہ بڑھائیں انشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ کو بڑی بڑی چیزیں دکھا دیں گے مزار قاسمی حضرت مولانا قاسم نانو تیوی رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ منصوب ہے حضرت کے خاندان کے افراد اکثر یہاں مدفون ہیں یہ دیکھئے مرغوب صاحب رحمت اللہ علیہ جو یہاں کے سابق نازم تھے اور بھی سب یہ بزرگان دین کی سب مزارات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نام ہم نے لکھیں یعنی ان پر فوکس کیا ہے دیکھ لیں مولانا سالم صاحب ہیں اور مولانا قاسم نانو تیوی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ حضرات کی قبریں ہیں یہاں پر یہ مولانا ناصر صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں وہاں پر جیسا ہے بھی فوٹو میں آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی کچھ پڑھنا پڑھانا کیا حصال سواب وغیرہ اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے فن نکل گئے ہیں مزار انوری پر گئے ہیں مزار انوری حضرت علامان ورشاہ کشمیر رحمت اللہ علی کی طرف منصوب ہے حضرت یہاں پر سپردخاق ہیں علماء فرماتے ہیں کہ پچھلے پانچ سو سالوں میں حضرت جیسا کوئی محدث فقیح گویا کہلو اور یعنی ذہن والا حافظے والا ویسا کوئی پیدا نہیں ہوا ایسے بعض بزرگوں کا کہنا ہے تو یہاں پر ہم اس کے بعد آئے وہ چھوٹا سا قبرستان ہے حضرت علامان ورشاہ کشمیر رحمت اللہ علی کے ہی خاندان کے افراد یہاں پر مدفون ہیں یہ سب ان کے بھائی ان کی اولاد اور ان کے بہویں گھر کے ازواج وغیرہ جو بھی ہیں سب وہ یہی پر مدفون ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ سب کتبات ہیں آپ نام دیکھ سکتے ہیں یہ مزار انوری ہے یہاں پر بھی ہم نے کچھ جو رحمتیں ان اللہ والوں پر اللہ کی طرف سے برس رہی تھی سوچا کچھ چیٹیں ہم بھی لے لیں اللہ کی رحمت کے اور یہاں پر ہم لوگ پہنچے ہمارا دیوبن جانے کے مقاصد میں سے یہ بھی تھا دعلم دیوبن جانا ساتھ میں مزار انوری اور مزار قاسمی کی ضرور زیارت کریں گے ٹھیک ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ یہ پورا پیدل دیوبن کو گوئے کہ لوگ گھوم رہے ہیں یہ ہم لوگ پہنچے ہیں دعلم وقف دیوبن مقصد بھی یہ تھا کہ گھومیں گے اتمنان سے پہلی مرتبہ اتنا وقت ملا تھا کہ پورا دیوبن کو دیکھیں اور سمجھیں یہ ام المدارس جو دعلم دیوبن ہے خیر یہ تو ہمیں وقف دیوبن میں ہیں ابھی دعلم وقف دیوبن یہاں پہنچے ہیں یہ اس کے امارتیں ہیں جیسے عام مدارس کی جو امارتیں ہوتی ہیں یہ دار القرآن ہے یہاں کا مزید یہ ڈسپنسری ہے یہاں پر دیکھیں آپ یہ کوئی امارت ہے جو بھی اس کا نام ہوگا یہی پر تھوڑا سا چہل قدمی کرتے ہوئے آگے پہنچے یہاں سے ایک صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی انہوں نے بھی تھوڑا سا سمجھایا تھا یہ دفتر دار القامہ دسپنسری جو بھی بیمار وغیرہ طلبہ ہوتے تو ان کے علاج کے حساب سے چھوٹا سا دواخانہ بنا رکھا تھا پھر یہ دار الحدیث ہے کب تعمیر ہوئی اور کن کے ہاتھوں سے کس نے اس میں پیسہ لگایا تھا ان کے نام بھی وہاں پر کتبہ لگا ہوا ہے یہ دار الحدیث یہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ آگے پہنچے سامنے رواق سالم ہیں جو نظر آ رہا ہے یہ سمجھ لیں آپ کے طلبہ کا دار القامہ ہے یہ وہی دار الحدیث ہے جو ابھی آپ کو سامنے سے دکھائی تھی دارم وقف دیوبن یہ حضرت مولانا صفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم اس کے روح رواں ہیں چلاتے ہیں ان کے بچے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہاں سے ہم لوگ آگے چلتے ہوئے مزید آگے پہنچے یہ غالباً میرے خیال سے دار الحدیث ہے اور پھر آگے پہنچیں گے تو یہ مسجد ہے عالی شان مسجد جیسے دارم دیوبن میں جامع رشید تھی ایسے یہ ابتو یبو المساجد کے نام سے پڑی عالی شان مسجد بنائی گئی ہے اور ابتو یبو المساجد آپ سامنے سے نام بھی دیکھیں گے آپ کو سامنے سے بھی دکھائیں گے یہ دیکھی ہے ابتو یبو المساجد غالباً قری طیب صاحب رحمت اللہ علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے واللہ وعالم قریناسی صاحب تھک گئے ہیں اوپر حافظ صاحب بھی تھک گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ اور ہمارے ابو بھائی کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں خیر ہم لوگ یہاں سے چہل قدمی کرتے ہوئے ان سیڑیوں سے چڑھ کر اوپر پہنچے دیکھیں آپ کتنا مطلب مہنگا فرش لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا سہن ہے ہزاروں کے دعداد میں لوگ سہن میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کافی بڑا سہن تھا یہ وائیڈ اینگل میں دیکھو ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ کو ہم گھیر سکیں یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے دیکھو قالین بیشی ہوئی ہے جا نمازیں ہیں پوری یہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ گمبد ہے موٹے موٹے ستون ہیں اور کم ہائٹ لگائی گئی تاکہ زیادہ زیادہ اوپر بھی لوگ نمازی نماز پڑھ سکیں ہائٹ کم رکھی گئی یہ گمبد ہے اور یہ سامنے دیکھیں ممبر محراب ہے یہ پوری کاری گری اور نقش نقش نگار خیر بہرحال وہاں سے ہم لوگ نکلے یہ باہر آگئے ہیں دالن وقف دیوبن سے باہر آگئے ہیں آئی جی سی یہ اسلامی گرف اپ کالیجس یہ انہی کا اسلامی کرف آف کالیجس یہ اس کا پورا احاطہ ہے پورا کیمپس اس کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بارش کا موسم ختم ہو رہا تھا تو کچھ پانی بھی بھرا ہوا تھا دیکھا ہم نے کہیں جگہوں پہ یہ آئی جی سی یہ ان کا کیمپس ہے خیر یہاں سے آگے بڑھے یہ دیکھئی وہی لائبریری جو آپ کو بتایا تھا ابھی باہر نکل رہے تھے تو چلتے چلتے یہ بھائی سے ہم نے اخروٹ خریدے ہم بتا رہے تھے کہ بھائی کشمیری اخروٹ ہیں سستے بھاو میں دے رہے ہیں بارش کے بعد سردی کا موسم شروع ہونے والا تدبین کا موسم آتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے سات آٹھ کلو تقریباً اخروٹ خریدے اور وہاں سے چل کر ہم آگے اب دالوں دیوبن میں یہ دالوں دیوبن کی قدیم امارتیں ہیں اور جہاں پر مطبخ کا نظام کھانے پینے کا یہ گہوں گہوں کے بورے رکھے ہیں یہ بھائی گہوں اٹھا رہے ہیں اور یہاں سے ہم اندر ہوئے یہ پورا آٹے کا نظام ہے دیکھئے یہ پورا آٹا دالوں دیوبن کا بچوں کے لئے دردرہ سا آٹا جو صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے انتہائی باریک نہیں جو حضم نہیں ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ گو ڈاؤن بھرے ہوئے ہیں لوگوں نے جو تعاون کیا ہے دیکھئے ماشاءاللہ انتظام بچوں کے لئے مہمانہ نے رسول کے لئے پورے بھرے ہوئے گو ڈاؤن یہ باواسی رہے ہیں بوروں کو تیار کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرف بھی اناج بھرا ہوا ہے طلبہ ہزاروں کی تعداد میں پڑتے ہیں ان کا سب انتظام یہاں کھڑے ہو کر طلبہ کھانا لیتے ہیں پھر اپنی مرضی جب کھاتے ہیں یہ ان کی چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں یہ مطبخ کا گوئے کھیلو نظام ہے سب سے پہلے ہم وہاں سے آپ کو آغاز کرتے ہیں دیکھو آٹا گوندہ جا رہا ہے آٹا گوندنے کی مشین ہے ماشاءاللہ یہاں سے ہم پہنچے اندر گئے یہ تنور کئی لگے ہوئے ہیں کئی تنوریں سے اور ان کو باقیدہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اتنے کنٹل روٹی آپ کو پکانی ہے اس طریقے سے یہ ٹارگٹ ہے ان کے پاس اور تنور میں روٹیاں پک رہی ہیں دو روٹی ایک طالب لوگ کو ملتی ہے ماشاءاللہ بڑی بڑی روٹیاں ہوتی پیٹ بھر جاتا ہے سالن گوشت وغیرہ ساری چیزیں پورا انتظام سسٹم ہے یہ پیاز کاٹنے کی مشین ہے چھلی ہوئی پیاز جو ہے اس میں ڈالتے ہیں دباتے ہیں اور وہ کٹ کر نیچے گر جاتی ہے مشین چل رہی ہے یہ پیاز کاٹنے کی ٹیکنالوجی آگئی ہے کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے پہلے یہ سب انسان چھوڑی چاکو لے کر ان کو کٹا کرتے تھے اب یہ پورا انظام ہے یہ ہنڈیاں چڑی ہیں تپیلے بڑے بڑے اور دیگ کہلیں یا پتیلے کہلیں بڑے بڑے اس میں سالن تیار ہو رہا ہے روٹی سالن پورا نظام ہے یہ دیکھئے اس طرف بھی پورا گیس کی بڑی بیٹنگ کیا ان میں سے پائپ لگا ہوا ہے اور گیس کے چولے جل رہے ہیں یہ مطبق کا نظام ہے یہاں پر یہ برتن ہیں بڑے بڑے ان میں کھانا نکالا جائے گا اس کے بعد بچوں کو ان میں سے تقسیم کیا جائے گا یہاں سے ہم لوگ پہنچے تھوڑا سا آگے تو مسالہ دیکھو یہ بھی تنور ہیں اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے کئی تنور ہم نے دیکھے اکیلا کوئی بندہ آئے تو کھو جائے پتہ نہ چلے اس کو باہر نکلنے کا راستہ دیکھو اس طرف بھی تنور ہے ماشاءاللہ دیکھو روٹیاں ادھر بھی بن رہی ہیں اس طرف بھی بن رہی ہیں یہ سب الگ الگ آپ کو بتایا ایسا نہیں کہ ایک ہی تنور آپ کو بار بار ہم دکھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے فارغ ہو کر ہم لوگ مسالے والے کمپاؤنڈ میں گئے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں مختلف قسم کی دالیں ہیں یہ گرم مسالہ ہے دھنیا ہے حلدی ہے لال مرچ پیسی ہوئی ہے چھڑیلا ہے اور بھی جو بھی چیزیں مسالے ہوتے ہیں جو کھڑے مسالے پیسے ہوئے مسالے وہ سب ہیں یہ دیکھیں دالیں بھی ہیں اڑت کی دال مسور کی دال یہ مسور کی دال دیکھیں کٹے کی کٹے بورے کے بورے بھرے ہوا ہیں چونکہ وہاں اتنا ہوتا ہی ہے سارا بڑی ٹیشٹی دال بنتی ہے ما شاء اللہ ہم نے چکھی بھی کھانا بھی کھایا تھا وہاں پر ہم نے دو وقت تک کھانا تقریبا سمجھ لے گئے ہم نے کھایا تھا وہاں پر یہ ایکسس بینک ہے وہاں سے ہم لوگ بہار آئے ہیں طلبہ کے لئے ما شاء اللہ ایٹی ایم ایکسس بینک کا ایٹی ایم بھی ہے اندر یہ قدیم ماہ کی عمارت ہے سارے دفاتیت شعبہ وقاف شعبہ تبلیغ اور اسی طریقے سے یہ محافظ خانہ ریکارڈ روم ہے الیکٹری سیٹی ڈپارمنٹ بھی ہے شعبہ برقیاد بھی ہے یہاں سے ہم لوگ پہنچے سیریاں چڑھ کر آپ کو دکھاتے ہیں بلکل بہتری نیک چیز تاریخی چیز بلکل یادگار چیز آپ یاد رکھو گے ہم پہنچ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جببے مبارکہ سے مسکیا ہوا ایک رومال ہے اس کے آپ کو فوٹو بتاتے ہیں اور دیکھئے کتنی زبردست چیزیں یہ ہے وہ ویڈیو یہ فوٹو دیکھئے آپ یہ رومال اور اس کے اوپر تاریخ لیکی ہے اس کی کیا ہے یہ رومال یہ رومال مبارک یہ رومال مبارک آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جببے مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے کئی سال تک ملا ہوا رہا ہے مس کیا ہوا یہ دولت عثمانیہ کا آتیا ہے ترکی کے سلاتین ہر سال اس جبہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا کرتے تھے جو ترکی کے خزانے میں آج بھی محفوظ ہے چنگ بلقان کے زمانے میں دالوم دیوبن کے مالی امداد سے متاثر ہو کر تیرہ سو بتیس ہجری مطابق انیس سو تیرہ میں سلطان المعظم ترکی نے دالوم کو یہ تبرک عطا فرمایا تھا یہ انیس سو تیرہ سے سمجھ لو یہاں پر ہے یہ دالوم دیوبن کی جو رودہ تیرہ سو بتیس کی تھی اس میں صفحہ انتیس پر یہ بات درج ہے یہ دالوم کے لیٹر ہیڈ پر لکھا ہے وہاں پر یہ وہ رومال ہے دیکھئے آپ ٹھیک ہے بڑا اس کو پیک کیا گیا کانچ میں ہم لوگوں نے وہاں سے آپ کے لئے اس کو ریکارڈ کیا تاکہ آپ بھی اس کی زیارت کر لیں یہ دفتر ہے وہاں سے بھی ہے لوگ یہاں پر پورا حساب کتاب پیسو کا عام درفتہ کر رکھتے ہیں وہاں سے ہم لوگ پھر نیچے اترے ٹھیک ہے نیچے اتر کر ہم لوگ یہ نو درہ یہ یہاں کی تاریخی جگہ سب سے قدیم عمارت تاریخی عمارت وہاں پر ہم لوگ پہنچے ہیں یہ عمارت سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ جو ایٹو کی ڈیزائن سامنے ہے یہ نو درہ اس کو کہا جاتا ہے شہرہ دالوم دیوبن کی تعمیر ہونے والی سب سے اولین عمارت ہے اور اس کا شہرہ دالوم دیوبن کی عمارتوں میں سب سے زیادہ ہے طلبہ کا ایک حجوم ہوا وقت اس میں رہتا ہے تعلیمی اوقات کے علاوہ چھٹی کے اوقات میں بھی طلبہ کی ایک تعداد اس میں محوے مطالعہ رہتی ہے یہ وہی نو درہ ہے اور مطلب اعزاز اس میں رہ کر پڑھنا مطالعہ کرنا بڑا عجیب ایک منظر ہوتا ہے وہاں پر یہ وہاں سے یہ دیکھو سامنے دیکھو یہ کوئن ہے اس کوئن کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ کوئن دیکھو طالب الموہ پر وضو کر رہا ہے اور یہاں یہ کوئن ہیں اس کی بھی بڑی عجیب تاریخ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں دالوم دیوبن کی تاریخ لکھی ہوئی اس کے مقدمے میں تاریخ دالوم دیوبن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ رفیود دین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ دالوم کا یہ کوئن دودھ سے بھرا ہوا ہے اوپر من تک دودھ آیا ہوا ہے کہ ہاتھ سے دودھ لے سکتے ہیں اس کے من پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مطلب تشریف فرما ہے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ دودھ لے کر جا رہے ہیں کوئی مشک بھر کر لے کر جا رہے ہیں کوئی بالٹی بھر کر کوئی لوٹا بھر کر کوئی پیالہ بھر کر جس کے ہاتھ میں جو بھی تھا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو چلو بھر کر لے کر جا رہا ہے تو خواب دیکھ کر حضرت شاہ رفی الدین فرماتے ہیں اس کا مطلب اور تعبیر سمجھنے کے لئے منکشف ہوا تو پتا چلا کہ یہ کوئن تو مدرسے کی صورت مثالی ہے دودھ علم کی صورت ہے ذات اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی تخصیم کرنے والے ہیں اور دودھ لینے والے مدرسے کی طلبہ ہیں یہ دالون دیوبن کے جو مقدمہ ہے تاریخ اس کے صفحہ نمبر پچاس پر یہ بات درجہ ہے وہیں پر ہم لوگ بیٹھے یہ احمد امین نے ہم کو ما شاء اللہ وہاں کا پانی پلایا بڑا لذیذ پانی اور بڑا میٹھا پانی تھا خیر وہاں سے فائدہ لطف اندوز ہو کر ہم لوگ کتب خانے آئے ہیں دالون دیوبن کا کتب خانہ بھی بڑا عظیم شان ہے ما شاء اللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں یہاں پر پرانی نئی جدید قدیم سے موجود ہیں یہ دفتر یعنی اندراج ہے ریجشٹر اس کا یہ سب کتابوں کے پورا سب اس میں مندرج ہیں ساری کتابوں کی تفصیلات آپ کو کون سی کتاب چاہیئے کہاں کس خانے میں ہیں دو منٹ میں آپ کو وہاں کے منتظم نکال کے دے سکتے ہیں اور آپ وہاں پر رکھ سکتے ہیں یہ قدیم کتابیں جدید کتابیں ہم دیکھیں وہ اکلے کتابوں کے سمندر میں کچھ لمحات ہمیں گزارنے کا موقع ملا بڑا زبردست نظام تھا کچھ لوگ اور بھی مہمان آئے ہوئے تھے وہیں سے ہم لوگ چل قدمی کرتے ہوئے کتابوں کے ورق گردانی کرتے ہوئے کتابوں پر اپنی نظریں دوڑاتے ہوئے تاجب کی نگاہیں دوڑاتے ہوئے یہ سب خالی کیا ہے صفائی کر کے واپس ان کو رکھیں گے یہ پورا متحدہ ہندوستان کا یہ نقشہ ہے سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہی سے ہم لوگ آگے مزید گئے اور یہاں سب ڈپارمنٹ ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا اور پورا کتابوں کی دیکھ بھال اور سمحلنے کا پورا کام کر رہے ہیں یہ کوئی دکھانا ہے کوئی اکیل آ جائے تو گمی جائے اس کو پتا نہ چلے کدھر نکلنا ہے کدھر جانا ہے ایسا پورا چوکور بنا ہوا ہے خوب کتابیں ہیں ڈھیر ساری وہ جو شیخ الہند لائبریوری آپ کو بتائی تھی اخری میں ہم وہاں لے کر چلیں گے آپ کو اس کے تہکانے میں بھی جائیں گے جہاں پر دور حدیث کے طلبہ ہیں وہاں بھی انشاءاللہ پہنچیں گے تو یہاں سے ان کتابوں کو وہاں منتقل کر دیا جائے گا ابھی اس کا پورا کام باقی ہے ابھی وہ شیخ الہند لائبریوری ہو جائے گی دیکھو جلد بندی کا کام چل رہا ہے مستقل لوگ لگے ہوا ہیں پورا صفائی کا اور نئی نئی جلدیں بنانا کتابوں کو نئی سرے سے تیار کرنا اس کا کام جاری ہے یہ ہم پہنچے ہیں یہ پورا اوپر کتابوں کے لکھنے والے ہندوستان کے کہاں کے باہر کے ان کے پورے نام نقشے وغیرہ پورے بنا کر لگائے گئے ہیں ہم لوگ آئے ہیں مختوتے کے خانے میں یہ میں ان چیزیں دعلم دیوبن کے کتب خانے کی جان سمجھ لیں آپ مختوتات کا مطلب جو اصل مصنفین ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے لکے ہوئے اس زمانے کے نسخہ جاتی یعنی نسخے قلمی نسخے جن کو کہا جاتا ہے یہ سب ہیں یہیں سے ایسے ہی نسخوں کو لے کر پھر کتابیں تیار کی جاتی ہیں اور پھر چھپتی ہیں یہ یہ مختوتات ان کو کہا جاتا ہے اس سے مختوتات ہیں آپ دیکھیں یہ ہاتھوں کے لکھ ہوئی کتابیں ہمیں جو صاحب تھے احمد امین وہ بھی سمجھا رہے تھے بتا رہے تھے چونکہ وہیں کے طالب میں تھے وہ انہوں نے بھی سمجھائے ساری چیزیں یہ دیکھئیے مختوتیں آپ دیکھیں یہ ہاتھ سے لکھ ہوئی چیزیں یہ قریب کر کے دیکھئے آپ یہ عطیہ جناب تنظیم رضا صاحب قریشی کا دال قرآن پبلیشر چودہ سو سترہ کا یہ کچھ قرآن ہے لکھا ہوا قرآن کریم ورقی وہ حضرت نے جو بھی صاحب تھے انہوں نے یہاں وقف کیا تھا قرآن کریم ورقی اور کچھ خصوصیات یہاں سے مکمل قرآن کریم دیکھئے اس میں لکھا ہے تیس ورقوں پر اور ہر ستر واو سے شروع ہے یہ قرآن کریم کا موجزہ سمجھ لیں آپ ایسا قرآن بھی وہاں موجود تھا یہ مکمل دو ورقوں پر پورا قرآن کریم ایسا بھی ہم نے قرآن دیکھا یجر وید سنسکری زبان کے اندر بھی کتاب دعلم دیوبن کے کتو خانے میں موجود ہے ماشاءاللہ اور آگے چلیں گے تو آپ کو انجیل زبور بھی ہے دیکھیں رامائن تلسی داس اردو زبان میں رامائن بالمے کی اردو زبان میں اور بھی منو سمرتی ہے ہندی میں دگوید اردو میں یہ دیکھیں انجیل ہے اس کا ترجمہ اردو زبان میں انجیل عربی زبان میں زبور ہے تورات ہے عربی ترجمہ اردو فارسی یہ سب کتابیں سواد الالہام پورے قرآن کریم کی تفسیر کوئی نقطے والا حرف نہیں اس میں لیا گیا ہے زبردست تفسیر ایک بھی نقطے والا حرف نہیں ایسی مکمل تفسیر قرآن کریم کی یہ سب ہم نے دیکھا الحاوی فی علم التداوی علم الطیب میں کوئی کتاب ہے اس کا قلمی نسخہ ہے یہ وہاں موجود تھا بارہ حال کافی چیزیں دیکھی ہم نے یہ دیکھی ہے یہ مزید اور کچھ باتیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لکھے ہوئے خطوط اس کا عقصب ہم نے دیکھا وہاں پر تھا یہ کلام پاک ہے قرآن کریم کے مختلف نسخہ جات ہیں جو عقصے دیکھا ہم نے انشاءاللہ وہاں پر دیکھا بتاتے ہیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو جو بھیجے تھے والا نامیں دیکھی یہ ان کا عقص ہے اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ جو کوئی لوگ خطت اصل خط ہے اس کا عقص ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو بکر صدی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھوا آیا تھا چیک ہے احلیٰ کے موجود ہے نیت پر آپ سرچے کریں گے مل جائے گا کیا خط ہے ان کے مزامین کیا تھے کن کن لوگوں کو بھیجا تھا کون ایمان لائے تھے کنوں نے خط پھار دیا تھا تو بعد میں ان کی حکومتی برباد ہو گئی تو وہ صادق تفصیلہ صیرت میں موجود ہے ہمیں چاہے کہ ہم مطالعہ کریں کتابوں سے دوستی کریں یہ بہرحال وہاں سے ہم لوگ نکلے کتب خانے سے اب یہ چہل قدیمی کرتے کرتے پہنچے ہیں یہ قدیم امارت دعلم دیوبن کی جو جہاں دار الحدیث تھا اب وہاں نہیں ہے جب آپ دعلم دیوبن سرچ کریں گے تو یہ امارت ضرور نظر آتی ہے اب قدیم امارت ہو گئی یہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اب ان سب کو دیرے دیرے شہید کر کے مضبوط امارتوں کا کام جاری ہے دیکھیں یہ نئی امارت بن گئی یہ سامنے تو باب الظاہر ہے اب دیکھیں دائی طرف یہ پوری نئی امارت بن گئی اس کو توڑ کر صحیح کر دیا گیا یہ جو امارت ہے سامنے جو ابھی دکھایا تھا آپ کو وہی یہ منظر ہے تعلوم کی قدیم دیوبن چار طرف چار گیٹ ہیں باب الظاہر ہے باب قاسم ہے وغیرہ اس طریقے سے اور اس طریقے سے چوکور پورا نظام بنایا گیا تھا یہ باب الظاہر ہے یہیں پر دیکھیں ان کے اندر بھی حجرے بنے ہیں بڑے بڑے گیٹ ہیں اور گیٹ کے اندر بھی حجرے ہیں ایک طرف یہ گیٹ ہے ایک طرف سامنے ادھر گیٹ ہے اس طرف چار طرف چار گیٹ ہیں دیرے دیرے نئی نئی تعمیر کا کام شروع ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک منظر ہو گیا اب ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں آگے کی طرف یہاں سے نکلتے ہیں دیکھو سامنے وہ امارت یہ باہر آ گئے ہیں وہ امارت نظر آ رہی ہے گول جو آپ کو کہا تھا شیخ الہند لائبریری یہ نئی امارتیں اس طرف بن گئی ہیں طلبہ رہتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں کلاسے بھی ہیں سب کئی کچھ دار و لقامے کی امارتیں ہیں یہ واپس جامعہ رشید آ گئے ہیں ہم لوگ آپ کو ادھر سے گھوما کے ایس ایک ویڈیو کیمرہ گھومایا لیکن ہم پہنچے تب تک چھٹی ہو چکی تھی اور سب طلبہ وہاں سے باہر آ رہے تھے پھر بھی ہم لوگ پہنچے چھٹی کے بعد بھی یہ ہم چڑھ رہے ہیں چڑھنے کے بعد پھر تیخانے میں اتریں گے جہاں پر دورے کے طلبہ پڑھتے ہیں درسہ حاصل یعنی لیتے ہیں استفادہ کرتے ہیں ہم پہنچے ہیں یہ اوپر چڑھے اب یہاں سے نیچے اتریں گے یہ طلبہ چھٹی ہو گئی آپ کو جیسے ہم نے بتایا تو طلبہ نکل رہے ہیں جو ان کے چپل ہیں دیکھئے ماشاءاللہ بہت نیچے اترنا ہے بلکل تیخانہ ہے نیچے وہ طلبہ بیٹھے ہیں اب انشاءاللہ اندر جائیں گے آپ کو بتائیں گے یہ تو چھٹی ہو گئی ہے طلبہ باہر نکل گئے ہیں ہم نے جیسے بتایا تو یہ طلبہ کا بلکل سمندر ہے ہزار سے زیادہ طلبہ دورے حدیث شریف میں تھے کتنے علماء تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ایک زخیرہ ہے قوم کا سرمایہ ہے یہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں طلبہ طالبوں کے زمانے کی یاد آ جاتی ہے سارے مناظر کو دیکھتے ہوئے تقریباً گیارہ بجے کا وقت تھا یہ طلبہ نکلے تھے اب اپنے اپنے کمروں میں جائیں گے کھانے کا کھانا لے کر آئیں گے کھانا کھائیں گے تھوڑا آرام کریں گے اور زہر کی تیاری ہو جائے گی جی ٹھیک ہے یہ لوگ ہم اب نیچے اتر رہے ہیں جہاں درست ہوتا ہے وہ جگہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے یہ وہ اندر نیچے کا حصہ پورا ماشاءاللہ بڑے بڑے ستون ہیں یہ طلبہ کی ٹپائیاں ہیں وہیں پر بیٹھ کر طلبہ سبق سنتے ہیں اور کافی بڑی جگہ ہے چار پانچ ہزار طلبہ بھی اگر ہونا تو آفیت سے بیٹھ کر وہاں علم الدین سیکھ سکتے ہیں لیٹنگ بارتروم کا بھی انتظام تھا ماشاءاللہ اور نل بڑے بڑے لگے تھے ماشاءاللہ خوش ہو گیا دل دیکھ کر جہاں بھی پہنچے پانی کا اللہ نے خوب فروانے سے انتظام کیا ہوا ہے سامنے آپ کو بتاتے ہیں یہ مسند ہے جہاں بیٹھ کر درست دیا جاتا ہے سامنے اساتذہ جو ہوتے ہیں دورے کے طلبہ دورے کے طلبہ یہیں رہیتے ہیں اساتذہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دالون دیوبن کا ویلوگ تھا کافی اہم اہم چیزیں ہم نے کوشش کی کہ ان کو اس ویلوگ مل لیں مزید آگے انشاءاللہ تھانہ بہون گئے تھے حضرت تھانوی کے ہاں وہ بھی اس کا ویلوگ بھی آئے گا اجازت لیتے ہیں کافی ہے آج کے لیے اتنا ہی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ